بڑا ہی مل دے گا اور لکری ہی مل دے گا جو آپ میرے گھر میں کیجز آپ نے دیکھے ہیں جو جس سے بنائے ہیں جس سے بنائے ہیں اچھا تو فرینڈ ہم پہنچ چکے ہیں بڑے والی دکھان بے کان دی میں آپ کو دکھا دی اس سے کلے میں آپ کو بڑا دکھا دی بڑا میں نے اڈال دی بڑا آپ کو کدھی ڈالنا پڑے گا اس کا لہوہ میں آپ کو دکھا دی بڑا میں آپ کو دکھا دی ملکہ میں آپ کو دکھا دنیا ہے جو میں آپ کو دکھا دے گا پڑے گا اور میں آج سفائی بھی کرنی دی تو دراصل ان کے کے جی میں بڑا ڈالتا ہوں گھر میں نے بڑا ڈالتا ہوں گھر میں بڑا یا سردیا ہوں ان کے کے جی میں بڑا ڈالنا ہوں اس کی ایک ہو جائے ہیں سفائی زیلی ہو جاتی گیا اور جو سمیل ہوتی گیا وہ بھی نہیں آتی تو اب میں ان کی کیس ساف کرنے لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ بورا ان کا ختم ہو گیا میں کٹھے ہی بورا لے آتا ہوں تو یہ دیکھیں توڑا بلکل فال ہی ہو چکا تو آج جائیں گے انشاءاللہ بورا لے کر آئیں گے تو پہلے بورا لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی کیسے سفائی کریں گے اس سے پہلے ہم ان کو دانا ڈال دیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا پہلے ان کو دانا ڈال دیں اس سے پہلے میں آپ کو ان کو دکھا دوں کہ اچھا بہت سے بھائی المجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ سل کے لیے لگائیں ہونے اس کے لیے سے تاراگل monit infection تو ان بھائیوں کو میں بتا دوں نہ دیل نہیں düلنہ پہلے ان کو سل کرنے کے لیے کہ منہ دارے میں بہت بنائے میں بہت سی جگہ پہ آٹھا بہت سے جائیں لے جائیں اس کے علاوہ میں نے 건 girls میں بھی لگائی بھی جب بھی کوئی ایک سٹمر آتا infected جب بھی کوئی کسٹمر آتا تو اس کو mistaken رائے کو بھیITA جس کے ویسے میں ان کو سیل نہیں کرتا دل ہی نہیں کرتا سیل کرنے گا جب ان کو رکھا تو شوک بڑا ہو رہا ہے شوک کے لیے ہم نے ان کو رکھا تو کافی خوبصورت بھی آئی ہے سلکی آپ کو بہتا ہے ایسی بہت خوبصورت ہے اوپر سے وائٹ ہوں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو چلائیں ان کا تو پہلے میں دھانا ڈال دوں اس کے بعد ہم ان کا بڑا لے کر آتے ہیں پھر وہ ہے آپ کو دکھاؤں گا میں کہاں سے بڑا لے کر آتا ہوں اور کس قسم کا میں بڑا لے کر آتا ہوں اچھا دور فرینڈ یہ آپ دیکھیں یہ دونوں میل ہیں میں نے جیسے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ دونوں میل نکل آئے ہیں تو ان کو مجھے سیل کرنے کا دیل ہی نہیں کرتا کہ ان کو سیل کر دوں تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کے لئے فیمیل لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ میں کبوتر لانے کا بھی میرا کوئی پلائن ہے کہ میں کوئی فینسی کبوتر لے کر رہا ہوں کیونکہ یہ والے ہو رہی ہے سارے کیج خالی ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ لائے ہم کبوتر بھی رکھیں گے وہ جل میں کبوتر بھی لے کر رہا ہوں گا اس لائے ان کو ہم پہلے دانا ڈال دیتے ہیں دانا میں کیا ڈال ہوں دانا میں ان کو چوتا نمبر کی فیلڈ ڈال ہوں دانا بھائی بہت پوچھتے ہیں دانا کیا ڈالتے ہیں بھائی جان کوئی اتنا خاص دانا نہیں ہے جب بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یعنی کہ سردیوں میں ہم میں سے بریڈ لیتا ہوں تو بریڈنگ سیزن میں کوئی دانیاں چینج کرتا ہوں اس میں بہت سی ریڈیز ایڈ کرتا ہوں پھر جا کے کوئی اچھا سا دانا بنتا ہے اور اچھی بریڈ ہاتی ہے ہمارے پاس وہ دانے کی میرے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جس بہنے نہیں دیکھی وہ اوپا آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دانے کی جو روٹین ہے وہ دانا بہت سو بھائی پوچھتے ہیں بھائی دانا کس طرح میں ڈالنا چاہیی بھائی جان میں جو ہے دانا جب بھی میں دانا ڈال دوں تو قریبا جب میں کام پر جانا ہوتا ہوں دس بھائی قریب ان کو دانا ڈال جاتا ہوں اور رات کو آر بے جب میں آتا ہوں اب ان کا دانا اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی ہوتا ہے انہوں نے جتنا کھانا ہوتا ہے وہ اتنی دین میں کھا لیتے ہیں کھا لیا ہوتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو آپ بے شک نہ بھی ڈالیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا پانی آپ کا جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ان کے پاس ہونا چاہیی گرمی ہے پانی ان کا چوبیس گھنٹے ان کے پاس ہو دانا جب آپ کہہ لیں کہ صبح آپ دس بے ڈال دیں رات کو اٹھا لیا کریں تو اس کے بعد دانا نہ بھی ان کو ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ دانا ہے یہ دیکھیں اور جب ان کا بریڈنگ سیزن میں آتا ہے نا میں ان کو کہتے ہیں کافی خوراک چینج کر دے تو ان کی دانے میں کافی چیزیں ایڈ کر دے تو تو اس سے ہوتا ہے کہ بریڈ بھی اچھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ کافی انڈے بچے مارے پاس آئے تھے تو چلائیں ان کو ہم دانا ڈال دیتے ہیں دانا ڈال دی ہیں پہلے میں آپ کو دکھا دوئی ہے ماشاءاللہ جب بہت سے بھائی کہتے ہیں یارے آپ مجھے میڈیسن بتائیں میڈیسن کی استعمال کرتے ہیں بھائی جان میڈیسن سے پہلے میں انشاءاللہ میڈیسن بھی میں وہ سی ویڈیو بنا دی ہی ہیں لیکن پروپر میں نے ویڈیو ایک نہیں بنائی اس پر ہی میں ویڈیو بنا دوں گا کہ ان کا پروپر کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی جو آپ نے کام کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کی صفائی رکھنی ہے صفائی میڈی روٹین ہے ہفتے میں کہہ لیں ایک مرتبہ سنڈے والے دن میں اپنا ٹائم بنایا سنڈے والے دن میں ان کی صفائی کرنی ہی ہوتی ہے تو جیسے کہ یہ سنڈے ہے انشاءاللہ ان کی یہ بھی صفائی کرتے ہیں پہلے ہم بوڑا لے ہیں اس سے پہلے کافی ٹائم ہو گیا ان کو امدانہ ڈال دیں اور یہ ان میں سے ایک مرگا نہ مارنے بھی لگیا کافی مرگی کوئی نہیں ہے ان کے پاس تو یہ دوسرے کو بھی مار سیں انشاءاللہ بہت جل ہم ان کے لئے فیمل لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ بہت جل یہ مارے کیجز بھی پھول ہو جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہم میرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم فینسی کبوتر لے کر آئیں تو جب میں لے کر ہوں گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی نے ان کو دانا ڈالی ہے دانا نے ان کو ڈال دیا چلائیں اب ہم بورا لینے چلتے ہیں بورا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بورا کون سا لینا چاہیے بورے بھی دو تین کسموں کے ہوتے ہیں تو کون سا میں بورا استعمال کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل بارشوں کا سیزن ہے تو بورا کسر بھی ہوتا میں جہاں سے لے کر آتا ہوں وہاں پہ کہ کہ بارش کی وجہ سے اتیارت نہیں کرتے کیونکہ ایک قسم کا کچڑا ہی ہے تو اتیارت نہیں کرتے کہ بورا گیلا ہوگا ہوتا ہے تو ایک دعا میں بھی گیلا بورا لے لیکن اس کو میں پھر بعد میں لے سکھایا تھا پھر میں نے اپنی مڈگیوں کے نیچے ڈالا تو کافی دنوں سے تو کافی اچھے دوپنے کریں ایک اپنی مڈگی ہے تو بورا ہی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بورا کس قسم کا آپ کو لے ٹھیک ہے تو چلائیں بورا لے نیچے اچھا تو برینڈ ہم پہنچ چکے ہیں بورے والی دکان پر دکان بھی میں آپ کو دکھاتا بورا دکھا دوں یہ بورا ہے اور یہ آپ کو ملے گا ڈیٹھ سوڑے کا توڑا یہ دیکھیں ڈالنا آپ کو خود پڑے گا ان کے پاس مختلف سائسز کی لکڑیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ان سے مل لیں گی وہ بھی میں آپ سے بات کرواتا ہوں جو آپ میرے گھر میں کیجز دیکھ رہے ہیں وہ آیا اسے میں لکڑیاں لے کر گیا ہوں اور یہ بھی کاٹ بھی رہے ہیں اس سے پہلے ہم اپنا بورا ڈال دیکھیں بورا میں نے ڈال دی گیا بورا آپ کو خود ہی ڈالنا پڑے گا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں آڑے ان کے پاس لگیں میں دکھا دیکھتا ہوں ان کے پاس ہر قسم کا آپ کو بورا ہی مل جائے گا اور لکڑی ہی مل جائے گا جو آپ میرے گھر میں کیجز آپ نے دیکھیں جس لکڑی سے لکڑیاں آپ کو ہر سائز کی لکڑی ملے گی یہ دیکھیں یہ بھی کات رہیں اس کے علاوہ ان کے پاس گولا ہی مل جائے گا جو میرے کیجز کے اوپر بھی لگا ہر دیزائن کا ملے گا آپ کو یہ دیکھیں اس کے علاوہ جو بورا میں نے ڈالیا وہ ادھر پیچھے سے میں نے ڈالیا موٹا بورا جو میں اپنی مرگیوں کے لئے استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ پٹس کے اوپر ڈالنے والا بورا بھی ہوتا ہے بھیک بورا بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان سے مل جاتا وہ ڈائی سور پہ کھا تو رہا ہے اور جو موٹا بورا وہ ڈیڑھ سور پہ کھا توڑا لکڑی ہیں ان کے باہر سائزیز کی ہیں بھائی سے ہیں آپ کی باتن والد مہارنے والا بڑڑی ہیں irresponsible موٹا بھائی ہیں موٹا پہ کھا بھائی کی موٹا cuest موٹا استعمال کرتو یا طلب موٹا استعمال کریں سور پہ دانے والا مسیر بھائی سے مرنہ میں آپ کو ان سے بھی آپ کی بات کرواتا تو یہ بھائی ہے اس ٹائم یہاں پہ یہاں کی لوکیشن کیا ہے ہے کیری جگہ کی ملک پارک ملک پارک ہے کہہ لیں کہ لال پول سے آپ اندر آئیں گے نا تو ملک پارک ہے وہاں پہ آپ کو ہر قسم کا آپ کو لکری مل جائے گی یہاں پہ بے شمار دکان نے آگے تھا کہہ لیکن میں یہاں سے لے کے جاتا ہوں یہ بھائی کی پہلے دکان ہوتی تھی وہ وہاں پہ کر کے آگے کر کے تو اب انہوں نے یہاں پہ شفٹ کر لی ہے تو جس بھائی نے بھی لکری لینی ہے ہر سائز کی لکری ملے گی آپ کو ایک ان سے لے کے پونی سے لے کے ہر سائز کی لکری آپ کو یہاں پہ دستیاب ہے کبوتروں کے پنجڑوں کے لیے مرگیوں کے پنجڑوں کے لیے کھڑوں کے لیے ہر چیز جون صاحب سائز کہیں گے بہتیار کر دیں گے پچھلے سال میں لے کے گیا تھا وہ دیکھیں وہ پہلے نا ان کے جو دکان تھی وہ ادھر کر کے آگے کر کے تھی آگے جا کے تھی تو اب انہوں نے ادھر شفٹ کر لی دیا اچھا دکان کا نام کیا ہے پاکستان گوڑ پاکستان گوڑ ورکر ایسی ہے پاکستان گوڑ ورکر ہے تو یہاں سے آپ کو ہر قسم کی لکری چھوٹی ہو بڑی ہو جس قسم کی آپ کو چاہیے ہوگی وہ اسی ٹائم آپ کو تیار کر دیں گے تو چلائیں گھر چلتے ہیں بڑا جا کے ڈالتے ہیں مرگیوں کے نیچے یہ ایک تھوڑا میں نے بڑھ لی گیا ٹھیک ہے تھوڑا آپ کو خودی بننا پڑے گا یہ بھائی کو ہی بھی نہیں بڑھ کے دے گا ٹھیک ہے ڈیڑھ سور پہنوں لے نینا ہے آپ سے توڑے گے اور تھوڑا بھی آپ کو دیں گے اور آپ نے بڑھنا جو موٹا بڑھا ہے وہ آپ کو ڈیڑھ سور پہ گا تھوڑا ملے گا جو بڑھ بڑھ ہے جو فرش کے اوپر ڈلتا ہے وہ آپ کو ملے گا ڈائی سور پہ گا تھوڑا وہ تھوڑا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوڑ بھی بڑھے ہیں جو ساڑھے تین سو کے ملتے ہیں چار سو کی ملتے ہیں وہ لکڑی کے حساب سے ہوتے ہیں وہ آگے کافی دکھانے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آج جو میں بڑھا استعمال کرتا ہوں یہیں سے لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے ڈالا بڑھا ہوتا ہے موٹا بڑھا تو وہ میں استعمال کرتا ہوں تو چلائیں گھر چل جو فرنڈ اب ہم گھر آ چکے ہیں اور بڑھا ہم لے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً دو تین ہفتے نکل جائے گا ہو سکتا ہے ایک مینا بھی نکل جائے اور ان کے کیج کے صفائی کرتے ہیں پہلے ارسٹ کر لیتے ہیں کافی تھاگ گیاں پھر ان کے کیج کے صفائی کرتے ہیں اس کے انتظر بڑھا ڈالتے ہیں ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو کو سبسکر کرنا مات بولے گا ملتا ہے پھر کس نیکس ٹوڈیو میں تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ